بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب میری طرف سے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک اللہ یہ دن آپ کا بہتر کرے ناظرین ناہم خبر وقلہ تحریک عمران خان کی قیادت میں اکٹھی ہو رہی ہے مہاتیر محمد کا عمران خان کے نام پیغام مسلمان دنیا کیا سوچ رہی ہے لطیف خوصہ کے گھر پر جو فائرنگ اس کی وجہ کیا بنی رات کے میٹنگ عمران خان کی گرفتاری کا پلان اور یہ نمبر ہے چود دمہ پلان کیسز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان دو ہفتے میں دیوالیا اور خواجہ آصف اوور سیز کون سے ملک میں نکلنے کے چکر میں ان کے اپنے خاندان نگل آئے چیف جیسس عمر بندیال کس طرح قوم کو گھمارے ہیں رانگ نمبر ہیں یا بوزدل ہیں تفصیلیں سب کی بتاتا ہوں نواز شریف کو بدرام زیادہ کیا لگیا لیکن اصل فائدہ کس کو ہوا کمپنی کے سارے ٹھیکے کسے ملے اور روسی تیل کے بعد پیٹرول سستہ کیوں نہیں ہوا یہ کون سی کمپنی نکل آئی سکینڈل بہت بڑا روسی پیٹرول کا افغان نجاد آسٹریلوی سینیٹر عمران خان کی حمایت میں اس وقت اور مغربی ممالک میں بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ لبے کے مارچ میں سازش کیا یہ جھوٹا پولیس مقابلہ یا اصل میں گئے میں ساری خبروں پر تفصیل سے بات کرتے لیکن اب گیم میں تیزی آپ کو ہوتی نظر ہے کی وجہ یہ ایک نہیں دو لوگ ریٹائر ہیں ایک تو ستمبر میں اور ہر روز ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے مہینوں کا مہمان صدیوں کا بیٹا اگلا ٹیکنو سلطان بننا چاہتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ جو دوسرا ریٹائر انہوں والے شخص ہے وہ بھی نواز شریف کا قریبی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تیس جون کو دیوالیہ پرنا ہے وہ بھی قریب آتا جا رہا ہے اور تیسرا عمر بندیال صاحب کی الویدائی ڈینر کھانے اور جسٹس فائز جیسا صاحب اپنی آپ کو بہتا کھڑی چھوڑی دیز کر رہے ہیں نواز شریف اسحاق ڈار اور جنرل رانی ان تینوں نے نواز شریف کو پیغام بجھوایا سوری شباز شریف ان تینوں نے نواز شریف کو پیغام بجھایا کہ ایکسٹینشن دینا ہے اب آسیف علی زرداری نہیں چاہتا کہ یہ شخص اب زیادہ درے کیونکہ کام ہو چکا ہے وہ اپنے خاص بندے کو جس نے تین سار سے کام کیا ہے اسے عوامی گروپ کے تمام معاملات ڈیل بھی کرنے آتے ہیں اسے لے کر آنا چاہتے ہیں اس لئے کھچڑی ان کے درمیان ایک پاکری ہے دوسری کھچڑی کمپنی کے درمیان دیکھیں یاد رکھیں عمران خان نے جب کہا تھا کہ اگلی باری ان لوگوں کی آئے گی اب یہ ہوتا بدلنے کی دیر ہے مسلمی نون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے جا رہی انہوں نے ریس کے غلط گھوڑے پر پیسے لگائے میں آپ کو ثابت کرتا اس کی دیکھیں واجہ رجیم چینج آپریشن ہوا زرداری کا کمیشن دس فیصد سے ساٹھ فیصد پر چلا گیا اب اٹھا کے دیکھ لیں سارے کے سارے ٹھیکے نواز زرداری کو مل رہے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب زرداری کا بیٹا نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ وزیراعظم ازاد کشمیر میئر کراچی کا وزیراعظم سندھ وزیراعظم بلوچستان یہ سارے کے سارے اب محسن بیک کی شکر میں نگران وزیراعظم بھی اس کا ہوگا اور وہ اپنا بندہ نگران صدر کے لیے بھی لا رہے ہیں کراچی میں جو رجیم چینج یہ سارے کیسز معاف کروائے ہیں ان لوگوں نے نون اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے بائیس عرب ڈالر امران خان چھوڑ کے گیا سوائی وہ بھی بلاول سارے دوروں میں کھا گیا اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے نون لی کے بھائی یہ فضل ریمان کے لوگ انہیں کیا ملا یہ کیوں ناچ رہے ہیں الٹے سیدھے ہو رہے ہیں ان کا انتقام پورا ہوا ہے امران خان کی کسی کو شکل سے مسئلہ تھا کسی کو شورت سے کوئی اس کے اسلام سے کوئی اس کی پیزیرائی سے دنیا میں یہ امران خان سے بغض اور نفرت اس طرح لفافیں کہ ان کا اندر کے انتقام میں میں آپ کو نفسیات کی زبان میں بتا رہا ہوں اپنے سے کامیاب شخص سے انسان بعض اوقات بلاوجہ نفرت کرتے ہیں بہت سے لوگ تیسے خوراک سے جوڑتے ہیں ایسے جانور کا کھانا جو حرام اور ممنوع گدا ہوا کوکا ہوا ہوا کتا ہوا مردار سور ہوا ان کی بریانی اور گوش یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بارل امران خان لوگ گرفتار کرنے کا چودما منصوب آر یہ کون لوگ ہیں کوئٹا کے وکیل کا کیس سامنے رکھ کے امران خان کی زمانت اس میں موجود ہے رانہ صنو اللہ اور خواجہ صرف دونوں بیٹھ کر رات تین اور بڑے بابو جو ہیں ان کے دی جے بابو ان کے ساتھ منصوبہ بندی کیلوں نے اور تندور تپایا ہوتا ہے ہلکے کی ٹھپ لگا کے غصہ چڑھا رہے تھے امران خان کے وکیل نے یہ بار ٹویٹ کی ابھی کہ ہمارے پاس دو ہفتے کی زمانت منظور ہے اس مقدمے میں گرفتاری ممکن نہیں ہے لیکن اچھا یہ وہی اکیلیں جو دو بادام امران نے دیئے تھے یقین کہنے پاکستان میں کتنا قانون ہے یہ سب جانتے ہیں ابھی جس کو بھی پکڑنے ہیں اس کے ہاتھ میں میجیسٹریٹ کا دستخط شدہ زمانت پیپر اٹھایا وہ اٹھا کے پرے مارتے ہیں تو کیا قانون ابھی کمپنی کے جنرل مینجر نے صحفیوں سے بات کی امران خان is now history تاریخ بن گئے اور بڑے غصے میں کہا اس لیے کہ انہیں جلدی ہے بہت جلدی ہے اور اسی غلطی کے چکر میں یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں ابھی کراچی کے میرے کے الیکشن میں کھل کے آگے سامنے جلدبازی کے برے زرف دو مہینے کے لئے کے پاس وقت ترہا گیا جولائی اور اگست اور تحریکی انصاف کے لوگ یہ دو مہینے برداشت کر گئے تو ہو سکتا ہے جو پتہتر سال سے ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور دو مہینے نہ برداشت کر سکے تو گیم تھوڑی لمبی ہو جائے گی ان کی واردات دیکھیں ان دو مہینوں میں کرنا کیا چاہتے ہیں اور انتخابات کے لئے بھی انہوں نے جو منصوبہ تیار کیا وہ کہا تاکہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے چیزیں پتہ ہو امیدواروں کو کمپین نہیں چلانے دینی کورنر میٹنگز جلد سے جلوس یہ نہیں ہونے دیں گے اور جب پولیس والے جو ہے ان کے پولنگ دولے دن اندر ان کو تحریکی انصاف کے لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ان لوگوں کے سارا کام ہم چلنے دیں گے اب آپ کو تینوں انا کام زیادہ کرنا ہے اب یا تو یہ کر سکتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ دیں یا اپنا کوئی منصوبہ تیار کریں منصوبہ اب یہ کہ الیکشن کمپین عمران خان نے پچھلے پندرہ مہینوں میں جو کی ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر پندرہ سال میں بھی نہیں کر سکتی ان کی اتنی جسمانی کپیسٹی نہیں ہے کہ جہا سکنے الیکشن پہ الیکشن پہ پیسے خرچی نہیں ہوتے جسمانی بھی بہت سارا کام ہے یہ بڑا ہارڈ ورک ہے یہ الیکشن کمپین اور فرمولہ اب آپ کو عمران خان کی طرف سے جو ہو چکے وہ بہت ہے آپ وٹس ایپ گروپوں میں سوشل میڈیا کے تھوہ عوامی رابطہ مہم شروع کریں تو یہ بھی آپ کے لئے کافی ہے اگل آئین کا جو منصوبہ ہے دیکھیں کہ اگر چیزیں کامیاب نہ ہوئی ان کی کمپنی کی وردات تو پھر جو تحریک انصاف کے کامیاب لوگوں انہیں اٹھا لے گی پروجیک بلاول کو کامیاب کرنا ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا سیملی میں نہیں پہنچنے دینا ان کے تحریک انصاف کے لوگوں اور یہ کتنا مشکل کام نہیں اس کو آپ کو بھی دیکھ لے کل ہوئے آپ پرانی تحریک اٹھا کے دیکھیں ساری وردات تحریک انصاف کا دو کروڑ ووٹ بینک ہے اب شاید زیادہ ہوگا میں موتاد انتظار دے رہا ہوں دس ہزار لوگ صرف گرفتہ آ رہے ہیں ایک کروڑ نانوے لاکھ نو سو نوے جو ہے وہ خاموش بیٹھ گئے کیوں خاموش کیوں بیٹھ گئے آپ اپنا پرامن جمہوری حق استعمال کریں فستائیت کو زیادہ ہوا مل رہی ہے آپ کی مضاہمت کی وجہ سے آپ مضاہمت نہیں کر رہے ہیں آپ اگر شور مچانا دیکھیں روڈ پر صرف نہیں ہے آپ جمہوری حقہ پرامن انداز میں بہت سے طریقے ہیں جس میں آپ اپنی مضاہمت کر سکتے ہیں سیاسی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں یہ بارہ راؤنڈ کی ایک لڑائی ہوتی ہے جس میں آخری مکہ باکسنگ کی طرح کس کا ہوتا ہے فائنل لاف جیسے کہتے ہیں یہ ٹیسٹ میچ میں آپ وکڑ بچا کر صرف وکڑ میں سٹے کریں پارٹی تھکتی جا رہی ہے دوسرے جن کی کل کی بارداد دیکھیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کل وہ بالکل اوپن ہو گئے پولیس بالکل ناکام نظر آئی انہوں نے بقاعدہ طور پر پولیس سے انتظام لے کر اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر جس طرح جیالوں کو پیبلس پارٹی کے آزادی کے ساتھ جماعت اسلامی کے اوپر چھوڑ دیا کھلا وہ نظر آرہے ہیں یہ تھک چکے ہیں یہ آؤٹسورسنگ کر رہے ہیں دوسروں کے ظالم جلدی تھک جاتے ہیں اور عدالتیں تو ویسی ننگی ہو چکی ہیں ابا ذرا ایک منٹے کے لئے سوچا کر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کیا آپ شیخ مجیب کو ساری زندگی غدار نہ سمجھ دیں جو آج ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آرہا ہے اسی کا نام تو شعور ہے عدالت کا کردار یہ بندیال صاحب بے نکاب جو ہو رہے ہیں ریجیم چینج آپوریشن میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سارا چکر انہوں نے چلایا سندھ ہاؤس میں لوگوں کے اتجاج کو حملہ قرار دے کر انہوں نے سو موٹر لیا پھر قاسم سوری کی رولنگ پر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور پھر جب عمران خان پر حبلے کی افائی آر نہیں درجوی انہوں نے سو موٹر لے کے فیک افائی آر کرا دی سائفر کے حوالے سے ان کی واردات سامنے آئی عرشہ شریف کیس کے حوالے سے ان کی نگران حکومتوں کے بارے میں جو قانون ٹوٹا نوے دن کے اندر الیکشن سیاست میں مداخلت کرنے والوں یہ تمام چیزیں دوسروں کو صبر حوصلی کی تلقین کرے خود پتلی گلی یہ کمپنی اور سہولتکاروں کے ایجنٹ ہے اچھا تیل کی قیمتوں تیل لگوانے کے لیے روس سے جو لائے وہ پتہ نہیں سرسوں کا نکلا کے ڈالڈا کا کھا کے پکا کے کدر گیا غائب ہو گیا وہ تیل کے بارے میں معاملہ کے ہے یہ تیل اور پیٹرول پہ جو منافع اور فائدہ ہے اس میں کہاں جا رہے ہیں پیسہ یہ جا رہا ہے کمپنی کی ایک چھوٹی کمپنی نکل آئی بڑی کمپنیوں کی رکھتی ان کی چھوٹی یہ خوش اڑا دینے والے سکینڈل یہ آئل سکینڈل رشن آئل سکینڈل دیکھیں انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں چلی گی اپنی شیل چلی گی ٹول چلی گی اب یہ باہر سے بیرونی انویسمنٹ ایک تو نہیں آئے گی اتنی جلدی یہ تو ہے دوسرا یہ اپنے احساسے بیچ کر کمپنیاں جائیں گی پہلے تو منافع نقصان ہوگا پھر بیچنے کے بعد سارا لیکن جائیں وزرین بادلہ بھی نکل جائے گا مطلب ایک دیوالیا اوپر سے ننگے اب دیکھیں انہیں بقاعدہ طور پر نکالا جا رہے خود نہیں جا رہے یہ کمپنیاں نمعلوم لوگوں نے جو بنائی یہ چھوٹی کمپنی اس کو چلانے کے لیے پہلے ہی ایران سے سمگل کر کے تیل لاتے ہیں اس چھوٹی کمپنی کے ذریعے گندی کوالٹی کا تیل بیچ کے پاکستان میں سارے کا سارا منافع پاکستانی کمام کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا بلوچستان کی ساتھ سے وہ تیل کی گاڑیاں دیکھیں اتنا تیل آپ کو بتایا وہ تو پاکستان میں پٹرول کی قیمت ایران جتنی ہونے چاہی جتنا تیل بلوچستان سے آ جاتا ہے ایران سے لیکن وہ بکتا پوری قیمت پر ہے گھٹیا کوالٹی والا پاکستانیوں کو اور جو انجن تباہ کرتا ہے جو اچھا والا ہے وہ ان کی اپنی گاڑیوں کے لئے لائدہ اب باقی کا تیل یہ لوگ بیچتے ہیں اب ان کا دعو لگا ہے کیونکہ شیل اور ٹوٹل اس طرح کمپنی چلی گئی ہیں اور روس سے جو تیل اس میں بارداد ہے ایک لاکھ میٹرک ٹن ایک میٹرک ٹن میں پندرہ سو لیٹر تیل ہے یا پندرہ سو پندرہ کروڑ لیٹر آپ کہہ لیں پندرہ کروڑ یعنی ایک لاکھ اٹھتر ہزار بیرل تیل اب یہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لئے تو انہوں نے یہ جو تیل درامت کیا اس کی قیمت پچاس ڈالر فی بیرل ایک بیرل کے اندر ہوتے ہیں ایک سو اٹھا ہون لیٹر لیکن سمجھ نہ ہے تو کاغذ پنسل لے لیں اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں میں کوشش کروں اور ٹوٹر پر دوبارہ لگا دوں اب اس کو یہ تیل آیا سارا ایک لاکھ ٹن ہے یہ یاد رکھے کچاس ڈالر فی بیرل روس سے انہوں نے خریدا انڈیا کا دلال یعنی وہ بروکر بیچ میں پارٹی پڑی جس کی انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ عمران خان تو برائراز سو روس سے لیتا ہے اب یہ ہٹے اب وہ بیچ میں پارٹی آگئے اب انہوں نے جو دلال اپنا ہندوستان والا ہے اس کے تھرو روس بیچ رہے ویسے بھی سارے جیلے سترہ ڈالر وہ مارجن رکھ کے ستہ سٹھ ڈالر فی بیرل نے بیچ اب ایک لاکھ ٹھتر زار کو پچاس سے ضرب دیں اور پھر جو سترہ ہزار انہیں ایک لاکھ ٹھتر ہزار سے ضرب دیں تو آپ کو پتا چلے گا بیٹھے بٹھائے ان کی عربوں کی دہاڑیاں لگیں اور تیل بھی یہ لے پھر یہ نامعلوم افراد کی جو کمپنی ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کمپنی بنائے کیوں ہے تو یہ ہے حضور ان کے ذرائع دو نمبر مال ایک نمبر کرنا بات کرتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کی ان کے ساتھ معاملہ پیش ہے کار انہیں تقریر کی بڑا کھل کر انہیں بات کی اور انہیں محترمہ کی ننگی تصویریں روکنے سے لے کے عدالت میں چیلنج کرنے والے نامعلوم لوگوں تک ججز کو بدلنے والے فیصلہ نہ کرنے والے وکلا کو اٹھانے والے سارے ان کی تمام ہسٹری بتا دی اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے صور زمان پارک میں بیٹھا فارق ٹائم وہ الیکشن سے پہلے وکلا کی تحریک چلا رہے اور یہ خوصہ صاحب اب یاد رکھی کہ مل جائیں ان کے ساتھ عمران خان کی قیادت میں کمپنی کو بڑی دیر سے سمجھ آیا انہوں نے لطیف خوصہ پر جو حملہ کروایا جس میں ڈرائیور زخمی ہوئا اور یہ گھر پہ سیدھے فائر مارے گئے اور میرے ان کی فیملی سے ان کی پارٹی سے بات ہوئی ہے اور کنفرمیشن میں نہیں دے سکتا وہ میرے ساتھ اگلے وی لاغ میں ہوں گی نہیں یا کل ہوں گی کیونکہ پانچ شے گھنٹوں کا ٹائم جو انہیں بہت معاملات خراب کرتے ہیں انٹریوز کے لئے بارہ خوصہ صاحب دلیر آدمی ہے کھڑے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی خری باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ میں اگلے وی لاغ میں تھوڑی چھیڑوں گا بات لبیک پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ ابھی تک یقین نہیں کہہ رہے یہ کس طرف ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ان کے مخالف ہیں کیا ان کی گیم کیا ہے کیونکہ نامعلوم افراد لبیک کے جلسے میں جلی ہوئی گاڑیاں لے کر پہنچ گئے بہت سی گاڑیاں انہوں نے اپنے دیکھی کارکنان نے فوراں شور مچا دیا اور یہ لا بھی رہتے ایک بڑے ٹرک پر ریکووری ٹرک ہوتے ہیں سپیشل ٹرک جس طرح ایک وقوع تیار کیا جا رہا ہے سارا فریم بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ویڈیوز بنیں تصویریں بنیں صاف پتہ چلے ہیں نامعلوم لوگ شامل تھے کیونکہ جو ٹرک ہے ریکووری والے اس طرح ہم آپ کو پتہ آتے نہیں ان کے معاملات رانہ صلی اللہ سے باتچیت ہو رہی تھی مذاکرات چلے تھے اب دیکھنا یہ اسلام بات پہنچ کر وہاں پل کے نیچے ان کا پولیس سے مقابلہ ہوتا ہے یعنی یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا اگر یہ مقابلہ ہوا پولیس مقابلہ جس طرح رانہ صلی اللہ ماضی میں پنجاب میں پولیس مقابل شہباز شریف کرتا رہا پھر تو ساری کہانی کھل دے لیکن اگر یہ مقابلہ ہوا دوستانہ مقابلہ تو پھر بھی آپ کو خیر نہیں کہا مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ یہ فیلال ہے بھی پاکستان بچاؤ پاکستان بچاؤ پتہ نہیں میں انٹرویو میں کوشش کر رہا تھا کہ سعید رزوی صاحب سے بات ہو ان کے سامنے یہ سوالات رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارا لوگ میرے کلپس لگا کر پہلے نظریہ اور تھا نظریہ نہیں ہے خبریں بدلتی ہیں حالات اس طرح بدلتی ہیں سوال اٹھانا فرض ہے ہمارا اب حق میں یا مخالفت میں ہم بات نہیں کرتے سعید رزوی صاحب خود یہ بات بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے ہم سوال رکھیں گے سامنے تاکہ یہ معاملات جو کنفیوز ہوتا ہوگا تھا پھر افوائیں جنم لیتی ہیں اب امید ہے وہ آ جائیں گے شاید کس دن سے خواجہ آصف کے دبائی میں اکامے بیٹی امریکی شہریت آدھے سے زیادہ خاندان بیرون ملک میں مغربی لوگوں سے اور بشرم کہہ رہے ہیں اپنا بدلہ لے رہے ہیں سعودی عرب میں کہتے ہیں 28 لاکھ پاکستانی ہیں انہیں یہ نہیں پتا برطانیہ میں بھی تقریبا 15 لاکھ ہے ہر دوسرے دیسی کا ماں یا باپ پاکستان میں وہاں سے پڑھ لکھ کر لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے لندن میں آپ کو پتا ہے میر جو ہے وہ پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا ہے اس طرح دنیا کے باقی مالک آئیلینڈ، سکوٹلینڈ ہر جگہ پہ جہاں جہاں جمہوریت ہے جہاں بادشاہت نہیں کیونکہ بادشاہت صرف خواجاسے فرن جیسے لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں ان کی چپو چمات ہے ان کے پاس دبائی کے کامے بن جاتے ہیں بینکوں میں ملازمت مل جاتی ہے مریم نواز جیسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں شاہی خاندان کے لوگ ہیں کوئی ایک بھی آپ کو مل جائے تو ٹیلی فون پر آپ کا سارا غیر قانونی کام ہوئے دار مغرب میں یہ نہیں ہو سکتا ابھی سندھ کا وزیرالہ دیکھیں وہ مرادشاہ کینیڈا میں بی بی کا ڈرائیور لائسنس بنا ہے لائن میں لگا ہوا مسکین بنا ہوا بالکل یہ دبائی میں ہوتا دس بندے ساتھ ہوتے کیونکہ وہاں زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں اس وجہ سے مغرب میں جو پاکستانی ڈاکٹر انجینئرز پائلٹس ہیں وہ خلیج میں جو لوگ ہیں وہ منتی ہیں ان کا سارا پیسہ پاکستان میں مجبورا جاتا ہے ان لوگوں کا دل بالکل نہیں کرتا پاکستان میں بھیجنے لیکن وہ کیا کریں ان کی مجبوری ہے وہاں پہ اب ظاہر ہے پاسپورٹ ہوتا نہیں ہے بدماشیش بادشاہی ہے ادھر تو نہیں ہے معاملات اس طرح لوگ بات جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی مغرب میں کیا کر رہے ہیں اس کی کابش دیکھیں اسٹریلین سینیٹر فاطمہ پیمن نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسٹریلین پارلیمنٹ میں مسئلہ یہ اسٹریلیا کی پانچویں سینیٹر ہیں شاہتی یہ پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے پاکستان میں جبری گمشدگی مسنگ پرسنس کیسز جمہوریت کا قتلیام عمران خان کا نام لے کے بغیر ایسا ہوتا نہیں ہے اسٹریلیا یونیٹی نیشن کی جمہوریت کے فروغ کے لیے جو ہے انسانی حقوق کی آزادی اس چارٹر کا دستخط کرنا انہیں سوڑتالیس سے اس کا ممبر ہے تو اس میں انشاءاللہ میں بھی امید کر رہا ہوں لوگوں سے بھی بات چیت ہو بہت سارے سوالات ہیں اور کینیڈا میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے دنیا بھر میں ایک پریشر تو ڈیویلپ ہو رہا ہے جس کا اثر نظر آتا ہے اور اوبرسیز پاکستانی یہی کہہ رہے ہیں اب آپ سعودی عرب میں جا کے بادشاہ سے کہیں بادشاہ سلامت آپ ذرا میربانی کریں کسی پارلیمنٹیرین سے کہیں کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے بولے وہ ادھر ہی آپ کو پہلے دیوار میں چنوا دیں وہ بادشاہت ہے ارشد شریف کا ویلڈ ویزا لگا ہوا دبائی میں انہوں نے نکلوا دیا تو اس لئے وہاں پہ خواجہ عاصف جب باتیں کرتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ پاکستانی ہیں اور وہ لوگ زیادہ پاکستانی نہیں یہ سارے پاکستانی ہیں تم پاکستانی نہیں ہو تم لوگ بھاگ جاتے ہیں باؤ جی کی بات کرو باؤ جی کے بچوں کی بات کرو جو لندن بیٹھے ہیں اچھا یہ کبھی بھی آپ کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے آج تک بڑے سے بڑا مسئلہ ہوئی ہے لندن بیٹھ کے باہر کی بات نہیں کرتا کبھی کبھی بھی نہیں کرتا اسے پتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوں ایک لفظ بولوں گا وہ گردن ناب کے واپس بیجیں گے ٹیکس پیر کے پیسوں پر وہاں پال رہا ہوں ظاہر ہے دونبری تو کرتے ہیں ساری پہ خواجہ عاصف کی جرت نہیں ہے بولے لندن کے بارے میں وہاں بیٹھا ہوئے اسے کہیں نہ بولے یہ کینیڈا ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کبھی اسے پتا ہے وہاں بھی فیلال لگی نہیں لیکن اپنے ان کے بچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں منہ ان کے اپنے بچے نہ آسکے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کس کو کدھر رکھتا ہے کیا کرتا ہے کون جیتا ہے کون مرتا ہے کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اس کو پتا ہے صرف یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں بارال انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر تفسیر سے بات کریں کہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازہ اللہ حافظ